موسیقی سننے کو ملتا ہے کہ فورین جانے کے بعد انسان کی جو پسنلٹی ہے گروم ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں ایڈ آن ہو جاتی ہیں ان کی پسنلٹی میں کیا یہ سچ ہے؟ بلکل انتیاز صاحب باہر کے معاشروں میں جا کے پڑھنا اور اس کے بعد انسان کا واپس آنا اپنے ملک میں تو ساتھ وہ کیا کیا کالٹیز لے کے آتا ہے اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ایک سنس آف رسپونسیبیلیٹی ایک سوال آپ سے آپ نے کہا باہر ملک کسی بھی ملک جو کینیڈا سے ہمارے ملک میں آتا ہے اس کی پسنلٹی میں گرومنگ ہوگی یا آپ کا مطلب یہ ہے جو پاکستان سے کسی اور ملک میں جاتا ہے تو ان کی پسنلٹی میں گرومنگ آتا ہے یہاں پہ ہم ان کا ہی ذکر کر رہے ہیں جو باہر پڑھنے جاتے ہیں ان کو یہ چانس ملتا ہے پھر وہ واپس آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اپنے ملک میں سرف کریں ساہر ہے وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک اچھے معاشرے میں اچھا اس سنس میں کہ وہاں کے اصولوں کی جو پاسداری کا وہ دیکھ کے آتے ہیں معاملہ وہ لے کے سامام چیزیں اپنے معاشرے میں آتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے ان میں ایک شعور والا ایلیمنٹ جاگ چکا ہوتا ہے ان کو اچھے برے کی تمیز کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے اور وہ لگن کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنی کیمیونٹی میں اس چیز کو ایمپلیمنٹ کریں اپنے ایڈھ گیٹ کے لوگوں کو بھی بتائیں سکھائیں اور ان کو بھی وہ مواقع پیدا کر کے دیں جو شاید ان کو بہت دیر سے ملے یا بہت کم ملے یہ پوائنٹ آپ نے کہا دوسروں کے لیے وہ سوس بنتے ہیں برج بنتے ہیں کہ یار ایک بندہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اگر میں نے ایک اپرچنیٹی کو ویل کر لیا ہے تو جو دوسرا میرا دوست آنا چاہتا ہے اس کے لیے برج بنتے یہ واقعی صحیح بات ہے کیونکہ کافی دفعہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے یار ایک دوست میرا چلا گیا وہ فوراں چلے گئے میں کال پہ کال کرتا رہا اس کے بعد کوئی ریسپونس نہیں دیا اس میں دیکھیں ہر انسان کا ایک انفرادی عمل ہے بہت ہماری قوم بحیثیت قوم ہم لوگ اس چیز کے حوالے سے جانے جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کی ایک خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ یا تو یہاں سے اپنے ایڈ گیٹ کے لوگوں دوست حبابوں کو باہر بلائیں ان کو بھی وہ ماں واقع پروائیڈ کریں یا پھر واپس اپنے ملک میں آئیں ایسے وسائل پیدا کریں کہ ان کے ایڈ گیٹ کے لوگ اس میں ان کا حصہ بنیں اور ان کے سٹینڈرٹ آف لیونگ میں زاپا سر آپ نے جیسے بات کی کہ ایک سال میں ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں واپس کتنے آتے ہیں سر یہ ایک دیبیٹیبل بات ہے لیکن یہ ہے کہ کافی لوگ ہیں ایسے ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جو اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ میں واپس اپنے ملک میں آؤں گا اور حقیقتاً اس موقع میں خطب کرتے ہوئے نظر بھی آپ کو آئے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح جی کچھ آپ کے یہاں میں محسن کی بات سے اتفاق کر رہی ہوں لیکن یہاں جو ایک سب سے بڑا انمی آئے جیسے آپ نے کہا کہ ڈالر اور ساری باتیں دیکھیں یہ سب چیزیں ہیں بٹ ایک جو ہے نا سیٹسفیکشن لیول یہ بہت امپورٹن فیکٹر ہے بسائیڈ آل دیس ٹھنگ کہ یعنی اگر وہ وہاں سپوز اٹھارہ گھنٹے یا بیس گھنٹے وہ محنت کرتا ہے وہ کمارا ہے جو بھی وہ اپنی انکم ہے بٹ وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہے یہاں پہ یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی ٹائم محنت کرنے کے بعد اتنا کمانے کے بعد بھی وہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اسپیشلی جو ہمارا جب ظاہر ہے دیکھیں کیونکہ جو ینگ بچہ جب وہ اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر کے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ اس کے خواب ہوتے ہیں کہ بس میں ابھی یہاں میں نے ماسٹرز کیا ہے میں نے سی اے کیا ہے یا میں نے انجینئرنگ کیا ہے اور میں پریکٹیکل آ رہا ہوں تو میں شاید اچانک سے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں کام آنے لگوں گا بٹ وہ جیسی انٹر ہوتا ہے تو اس کو ریالیٹی پتہ چلتی ہے اور وہ گراؤنڈ ریالیٹی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہیں موسم بھی جانتے ہیں تو سیٹسفیکشن لیول وہ نہیں ہے جو آپ کو وہاں ملتا ہے صحیح اچھا اس کی کیا وجہ کیا ہے روٹ کاؤز کیا ہے کیوں نہیں سیٹسفیکشن ملتی ہمارا ملکہ ہم جوب کریں فار ایکزمپل میں نے جوب سٹارٹ کر دی میں دو لاکھ تین لاکھ کمارا ہوں میری سیٹسفیکشن لو ہے اس کمپیر ٹو فارینرز کے رائیٹ آپ کو پوائنٹ یہی تھا اس کا کیا مطلب سبب کیا ہے دیکھیں اس کا سسٹم ہماریاں مطلب اگر ہم پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں جوب کی یا پبلک سیکٹر پر بات کریں تو ہمیں ایک ڈفرنس نظر آتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں آج ہماریاں کیونکہ ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بس مجھے گورنمنٹ جوب مل جائے کیوں کیونکہ اس کی اس گورنمنٹ جوب میں سیکیورٹی ہے اس کو پتا ہے میں نے دس دن نہیں جاؤں گا چھٹی لے لوں گا مجھے میری تنخواہ گھر پہ آ جائے گی پرائیوٹ سیکٹر میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی ہے مطلب ظاہر ہے وہاں یہ کہ نہیں آپ نے اتنے آرد کام کیا ہے آپ کا یہ بیکنٹ بھی بک ہے آپ نے اس پہ بھی کرنا ہے آپ کے جتنے بھی کہنا چاہیے آپ کے اپریزلز ہیں آپ کے انویل انسینٹیوز ہیں وہ آپ کی ون ون مارک ایون جو ہے وہ آپ کا کیلکولیٹ ہوتا ہے آپ کی پرفارمنس میں تو ظاہر ہے یہ ہمارے سسٹم کی چیزیں ہیں اب اگر میں اور سپوز محسن میں پبلک سیکٹر میں ہو یہ پرائیوٹ سیکٹر میں اور ہم جب بیٹھ کے اپنی جاب کو اپنی جاب انیلیسز کرتے اس کا کمپاریشن کرتے تو وہاں یقیناً اس کمپاریشن میں فرسٹریشن لیول بڑھتا ہے اور جو میں نے بات کہی کہ سیٹسفیکشن لیول بھی آپ کو پھر وہ اتنا اچھا نظر نہیں آتا بلکل یہ اس چیز ہے بلکل صحیح محسن صاحب جیسے ہم نے بات کی ینگسٹرز جاتے ہیں واپس ففٹی کا ریشو لگا لیتے ہیں ہم لوگ میں سمجھتا ہوں جیسے میس نے بات کی کہ یار یہاں پہ جو پرائیوٹ سیکٹرز ہیں ہم کسی کو انڈیکیٹ نہیں کرے پوائنٹ آنٹ نہیں کرے ہماری یہ مقصد بلکل بھی نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے دیورنگ دی جاب کہ یار پروفیشنلزم تھوڑا سا کم ہے اور مینتل پریشر بہت زیادہ آتا کہ ہم اچھی ہینسوم سالری لے رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم انسٹسفائی رہتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں ان ساری چیزوں کو فاکس کرنا چاہیے کیا جا رہا ہے کیا ارگنائزیشنز کی طرف سے کوئی کمی ہے یا ایمپلائیز کی طرف سے کوئی کمی ہے جیسے سب اس میں ایمپلائیز تو چاہے باہر جوب کرے یہاں جوب کرے وہ تو اپنی طرف سے محنت پوری کرتا ہے اس کی تو کوشش ہوتی کہ جب وہ آیا ہے آفیس تو عموماً اپنا ٹائم سپینڈ کرے کام میں برزاہراً ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہمارا جو نظام ہے اس میں کافی چیزیں ابھی بھی کم ہیں بہتری کی گنجائش بلکل موجود ہے ان فرادی طور پر لوگوں کی کوشش کا اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلتا جب تک وہ چیز استعمائیت کی طرف نہیں جاتی بلکل صحیح سسٹم میں بہتری کی بہت ضرورت ہے بلکل صحیح اچھا اسی ٹوپک پہ آتے ہیں فورین میں فور اگزمپل جیسے بچے نے ایڈمیشن حاصل کر لیا اس کے بعد کیا پروسی جارے کیا ان کو اسکولرشپ پہ رہائش بھی ان کی طرف سے ہوگی ایڈوکیشن بھی ان کی طرف سے ہوگی کیا ایڈوکیشن میں کتنی ڈیوریشن ہوگی ایک دن میں ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ جوب بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں بلکل صاحب ایسی بہت سی سکولرشپ آویل بل ہیں جس میں نہ صرف سٹوڈنٹس کو سٹائپنڈ دیے جاتے ہیں جو کہ ایک مہانہ وظیفہ کہلاتا ہے ان کو میڈیکل انشورنس دی جاتی ہے رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس شرط پہ کہ ان کی تعلیمی مراحل ڈسٹرب نہ ہو ویکنڈ پہ جوب وغیرہ کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہوتی کہ نہ صرف وہ تعلیمی میدان میں آگے بھرڑے ہوتے ہیں بٹکہ پروفیشنل ان کی جو ایک سفر ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ جوز وغیرہ کر کے وہ اپنی زارے مالی معاملات کو بس لگی کجام دیتے ہیں اچھا سیکیورٹی پرسنٹیج کتنا ہے بہت سارے سٹوڈنٹس انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ یار ہم یا تو والدین بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا ہی ایک ہی بچہ ہے باہر چلے جائے گا انسیکیور ہوگا یا کچھ بچے ہوتے ہی تھوڑے سے کمزور ہیں سانسٹیو بچے ہوتے ہیں سیکیورٹی پیرامیٹرز کیا ہیں عموماً باہر کے ممالک میں کیونکہ یہ ایک پوری انڈسٹری ہے ان کے لیے تو وہ انشیور کرتے ہیں کہ یہاں سے جو بچے جائیں ان کو کسی بھی ترجم کی کوئی تکلیف کوئی مسئلے مسائل پیدا نہ آئے چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں یا رہائش کے حوالے سے ہیں بلکل صحیح محسین صاحب پاکستان کے اندر ایسی گائیڈنس کرنے کے لیے کانسلٹینسی فرمز موجود ہیں جو فورن کے لیے ہمیں گائیڈ بھی کریں اور وہ انیسلی اور انٹرولی کریں وہ صرف یہ نہ سوچیں کہ ہمیں پیسہ آ رہا ہے ہم کس طریقے سے کیسے گائیڈ کر کے ان کو ان سے پیسے لینے اچھے لوگ موجود ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہماری جو جو یوتھ ہے اس کا مستقبل سمرے میدان میں موجود ہیں جو گائیڈنس کرتے ہیں سوڈنٹس کو اور سالہ سال سے اس کام سے بابستہ ہیں تو سوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اگین بات اسی پہ آتی ہے کہ ریسرچ کریں ایک نیک نیتی سے اور پکی نیت سے اس میں عمل میں شامل ہو تو ان کو ضرور اپورچنیٹیز بھی ملیں گے اور اسے لوگ بھی ملیں گے جو ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں بہت شکریہ محسن صاحب میس ثانیہ بڑی اچھی اور ہیلڈی ڈسکشن ہوئی ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ ڈیفائن کیا آپ کے آنے کا بہت شکریہ لاس میں جاتے جاتے آپ ویمنز کے لیے گرلز کے لیے ویمن تو ینگ میں نہیں آئیں گی گرلز آئے جائیں گی ان کے لیے کیا گائیڈنس ہوگی آپ کی طرف سے کوئی پیغام گائیڈنس کہہ لیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ اب ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں ہمارے پاس اتنی فیسلیٹیز ہیں کہ اگر میں چاہوں یا کوئی بھی لڑکی چاہے کہ وہ کسی بھی فیل میں آگے آنا چاہے تو آ سکتی ہے بات صرف یہ ہے کہ اس کی اپنی محنت اور اس کی کمیٹمنٹ تو اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ فیل جو ہے وہ صرف میل آ سکتے ہیں یا بوائز آ سکتے ہیں بہت سارے ایکزامپلز آپ کو پتا ہے بلکل تو صرف آپ کو ایفرٹس کرنی ہے اور آپ کو اپنے ایک ڈائریکشن پتا ہو جی سار آپ کے طرف سے نوجوانوں کو کیا پیغام ہے پیغام آخری یہی ہے کہ کوشش کریں اس نیت کے ساتھ کے کامیابی حاصل کرنا انہی کے ہاتھ میں ہے کامیابی اوپر والی ذات کی طرف سے لیکن کوشش ان کے ہاتھ میں ہے بلکل مینات کرنا انہی کے ہاتھ میں ہے بہت شکریہ ناظرین آؤں سمجھا تو اجی جو جو کو پیغام رہی ہو آئی ہے اجی جو اسان جو کو ٹاپک سیلیکٹ کہو وہ ہاں جو ہی ٹاپک ہو اجی الہی سارا نوجان الہی سارا شاگر جی کے انہیں شیخ بچار ہوندہ دو چار جی کے پانچ ہوندہ پریشانی ہے جو شکار ہوندہ انہیں لائے اجی جو سیشن اجی جو پیغام دا اللہ بھائی تو ثابت چیوں دو انشاءاللہ وریب یہ ہفتے کہیں سچے ٹاپک سنگڑ دے سچے ان میں امان سنگڑ دے وہاں یہ خدموں میں حاضر تھی نہ تھی تیس تائیں مطلب تہیں انڈر ہفتے تائیں پہنجم میں زمان انٹر لگا رہے کے دینہ اجازت اللہ نیکو